واقعیات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر چوالیس اپنا اسلامی اسٹوڈیو اپنا اسلامی اسٹوڈیو کے معزز ناظرین واقعیہ میراج کے حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ جب صبحوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں یہ واقعیہ سنایا تو کفار نے اس کی تقزیب کی اور کہا کہ مکہ سے بیت المقدس جانے کے لیے ایک مہینہ اور واپس آنے کے لیے ایک مہینہ کا عرصہ لگتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سفر راتوں راتیں کر لیا جائے اور آپ آسمان پر بھی جا کر آئیں ناظرین انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کرے اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آ گیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلا نہ شروع کی اور ان سے کسی بات کی تعدید نہ بن پڑی ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاند ہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا پھر جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو بالکل سچ ہے اور میں اس واقعے کی تزدیق کرتا ہوں ناظرین اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدی کا لقب عطا فرمایا ناظرین مسجد اقصہ کے پادری کی گواہی ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد سن سات ہجری میں حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے قیسر روم یعنی حرقل کے پاس نامہ مبارک بھیج کر اسلام کی دعوت دی ناظرین حرقل نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ حجاز کا کوئی تاجر موجود ہو تو اسے بلال آئے ناظرین اتفاق سے اس وقت تاجروں کے ایک کافلے کے ساتھ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے موجود تھے جن سے حرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے ناظرین ان سوالات کے جوابات دینے کے دوران ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو معراج کے واقعے کا خیال آیا اور انہوں نے اسے بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا سفر کرتے ہوئے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے ناظرین مقصد غالباً یہ تھا کہ یہ بات بتا کر ہر قل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شک و شبہ میں ڈالا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معذلہ جھوٹا ثابت کیا جائے ناظرین ہر قل کے دربار میں اتفاق سے اس وقت مسجد اقصہ کا لارڈ پادری موجود تھا جس نے یہ بتلایا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے مسجد اقصہ کے تمام دروازے بند کر دیتا تھا لیکن اس رات کوشش کرنے کے باوجود صدر دروازہ بند نہیں ہوا آخر کار انہوں نے نجاروں کو بلوا کر اسے بند کرنا چاہا مگر باوجود کوشش کے وہ ناکام رہے اس لیے دروازہ بند کرنا چاہا دروازہ کھلا چھوڑ کر سب لوگ گھروں کو چلے گئے ناظرین پادری جب علل صبح مسجد آیا تو مسجد کا دروازہ کو بلکل ٹھیک پایا مسجد کے قریب چٹان میں سراخ دیکھا جس سے کسی جانور کو باندے کا نشان تھا پادری نے کہا کہ رات کو دروازے کا کھلا رہنا صرف اس نبی کے لیے تھا جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور یہ کہ انہوں نے مسجد اقصہ میں رات میں ضرور نماز پڑھی ہوگی ناظرین جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ نبوت کے گیاروے سال موسم حج میں مدینہ کے چھے آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے ناظرین جب یہ لوگ اسلام قبول کر کے مدینہ لوٹے تو ہر گلی کوچہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا ناظرین اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال موسم حج آیا یعنی زلحج بارہ نبوی بمطابق جولائی سن 621 تو بارہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ناظرین ان میں سے پانچ تو انی چھے میں سے تھے جو سال گزشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے البتہ جابر بن عبداللہ بن زیاب رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے اس دفعہ شریک نہ ہو سکے تھے ناظرین ساتھ نئے افراد یہ تھے نمبر ایک حضرت معاز بن الحریس رضی اللہ عنہ قبیلہ بن نجار یعنی خضرت سے نمبر دو زکوان بن عبدالقیس رضی اللہ عنہ بنی زریک یعنی خضرت سے ناظرین نمبر تین حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ بنی غنم یعنی خضرت سے نمبر چار یزید بن سعلبہ رضی اللہ عنہ بنی غنم کے حلیف یعنی خضرت سے ناظرین نمبر پانچ حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ بنی سالم یعنی قبیلہ خضرت سے نمبر چھے حضرت ابو الحیسم بن التہیان رضی اللہ عنہ بنی عبدالاشل یعنی عوث ناظرین نمبر ساتھ عویم بن سعدہ رضی اللہ عنہ بنی عمر بن عوف یعنی قبیلہ عوث سے ناظرین ان میں صرف اخیر کے دو آدمی قبیلہ اوز سے تھے بقیہ سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے ناظرین ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منام عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی یہ باتیں وہی تھی جن پر آئندہ صلیہ حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی ناظرین عقبہ پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں مکہ سے منا آتے جاتے ہوئے منا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے ناظرین زلحج کی دسوی تاریخ کو جس ایک جمرہ کو کنکری ماری جاتی ہے وہ اسے گزرگاہ کے سرے پر واقع ہے اس لیے اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں ناظرین اس جمرہ کا دوسرا نام جمرہ کبرہ بھی ہے باقی دو جمرے اس سے مشرق میں تھوڑے فاصلے پر واقع ہیں ناظرین چونکہ منا کا پورا میدان جہاں حجاج قیام کرتے ہیں ان تینوں جمرات کے مشرق میں ہیں اس لیے ساری چہل پہل ادھر ہی رہتی ہے اور کنکریہ مارنے کے بعد اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیت لینے کے لیے اس گھاٹی کو منتخب کیا اور اسی مناسبت سے ناظرین اس کو بائیت اقبہ کہتے ہیں اب پہاڑ کاٹ کر یہاں کشادہ سڑکیں نکال لی گئی ہیں ناظرین اقبہ کی اس بائیت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بائیت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کروگے چوری نہ کروگے زنا نہ کروگے اپنی اولاد کو قتل نہ کروگے اپنے ہاتھ پاؤں کے دربیان سے کھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤگے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانین نہ کروگے جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا عجر اللہ پر ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لئے کفارہ ہوگی اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا ناظرین حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اپنا اسلام ایک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ مدینہ میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقین اولین ایک جوان کا انتخاب فرمایا جس کا اسم گرام مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے ناظرین حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسعد بن زلارہ رضی اللہ عنہ کے گھر نزول فرما ہوئے پھر دونوں نے مل کر اہل مدینہ میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی موزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قسط امبر اپن تالیس میں دیکھنا مت بولئے گا موزز ناظرین